موسیقی 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 ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سرکسیت ہوں گے تو آپ سوچ رہوں گے آج میں مندر میں یہ کیا کر رہی ہوں میں آج مندر میں جو میرے مندر میں ایکسٹرا کپڑے ہیں ماترانی کے بہت سارے کپڑے ہو گئے ہیں تو ان میں سے میں آج چھٹنگ کر رہی ہوں اور جو میری پرانی بکس ہو گئی ہیں کافی پرانی جن کو میں پڑ چکی ہوں تو ان کا بھی میں آج چھٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ ان کو آج میں بھی سرجن کرنے والی ہوں تو دوستو مندر کی صفائی پر مجھے ایک بہتی پیارا بھجن یاد آ رہا ہے جو کافی پرانا ہے اور آپ سب لوگ نے بھی بھجن سناوگا میلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تمہارے آؤں میلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تمہارے آؤں تو دوستو مندر کو صاف کرتے کرتے اور کپڑوں کو مہیا جی کے جو بستر ہیں ان کو چھارتے چھارتے مجھے پتانے چلا کب میرا مندر آدھا ساف ہو چکا ہے تو اب میں اچھے سے اس کو سپائی کر لوں گی جو دھول وغیرہ ہے وہ ساف کر کے پھر میں اپنے ماترانی کو نئے واسٹر پہناؤں گی اور جو یہ میری بھگوان تھے جو جہاں تھے ان کو وہیں پر اسی جگہ پر میں رکھوں گی جہاں سے میلی نکالا تھا تو ایسے سب میلی بھگوانوں کو رکھ دیا ہے اب میں ماترانی کو نیو واسٹر پہناؤں گی نیو مطلب جو میں دھوکی رکھ دیتی ہوں ویسے میں ہر نوبرارتری میں ماترانی کو کپڑے لے کے آتی ہوں تو یہ وہی کپڑے ہوتے ہیں اور ان کو دھوکے دوبارہ ہم رکھ دیتے ہیں تو ایسے جب چینج کرتے ہیں تو ان کو نکال کے پھر دوبارہ سے پہناتے ہیں تو یہ میں ماترانی کو کپڑے پہنا رہی ہوں ان کو کٹ پہنا دیا ہے اور گھاگرہ پہنا دیا ہے پچھوڑا ڈال دیا ہے اور اوپر سے اب میں اس میں چننی ڈال دوں گی تو لیجے میری ماترانی تیار ہوگی ہے تو دوستو جہاں جو بھگوان تھے میں نے وہیں ان کو رکھ دیا ہے انہی کی جگہ پر میں نے بھگوانوں کو رکھ دیا ہے اب میں بھگوانوں کا آسن لگاؤں گی یہ میں نے ان کے لئے آسن لگا دیا ہے لال وستر کا اور بھگوانوں کو میں نے پہلے سے ہی نہلا دھولا کے رکھا تھا ساف کر کے تو اب میں نے ان کو آسن گرن کروا دیا ہے ایسے اب میں جلاؤں گی دیا اور یہ میری سنگ ہے اور سب یہ ہیں تو اس کے بعد میں نے اب دیکھا تیار کرنا ہے دیکھا تیار کر کے پھر میں بھگوانوں کو دیکھا لگاؤں گی اور پھول چڑھاؤں گی اور ان سے شماعہ نام آؤں گی کہ پربو جو بھی میرے سے گلتی ہوئی ہوگی اس کو ماف کرنا اور ہم اجیانی ہیں ہم اتنا کچھ نہیں جانتے ہیں بس تھوڑا بہت جو جانتے ہیں اس کو ہم آپ کے لئے کرتے ہیں تو بھگوان جو بھی گلتی ہوگی اس کو شما کرنا یہ میں بھگوانوں سے ارداز کرتی ہوں تو اب میں بھگوانوں کا تیکہ تیار کر رہی ہوں یہ تیکہ میں بھگوانوں کو لگاؤں گی خود لگاؤں گی اپنے بچوں کو لگاؤں گی تو اب میں دیا جلا کے آرتی کروں گی من کا شکھ شام پتی گھر آوے شام شندر گھر آوے کشٹ میٹے تن کا اوم جائے جگہ دیش حری ماتے پیتا تمہیں میرے سرنگا ہوں میں کسے کی تمہیں بینے اور نے دو جا پیبو بینے اور نے دو جا آس کروں میں جسے کی تو دوستو اس طرح میں نے آرتی کری اور میری پوجا سمپن ہو گئی ہے ماتے پیتا